بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم لائف میں آپ کو بلکم کہتی ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سمم آمین پیارے پیورز آج ہم سمپل ٹوماٹر پیاس کی چٹنی بنا رہے ہیں جب کچھ پکانے کا سماج میں نہ آیا تو آپ جھٹ پٹ یہ بنا لیں بہت مزید لگتی ہے یہ اس کے لئے ہمیں زیادہ چیزوں کی بزرعت نہیں ہے یہ تین عدد پیاس میں نے میڈیم سائز کی تین عدد پیاس کٹ لیے اور اس میں آدھا چمچ زیرا یہ میں نے ڈال دیا تھا اور آدھے کپ تیل کے اندر یہ میں پرائے کرنے کے لئے رکھ دیا پین کے اندر میں نے اس کو ہم ڈھگ دیں گے تاکہ پیاس سوفٹ ہو جائے اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے صرف ہم نے اس کو سوفٹ کرنا ہے 5-6 منٹ میں یہ پیاس ہماری دیکھیں سوفٹ ہو گئی ہے چار بڑے سائز کی ٹماٹر اچھی طرح دھو کر کٹ لیں انہیں تھوڑے باریک ہی کٹیں یہ شامل کر دیں گے اب ہم اس کے اندر دیکھیں بلکل پیاس براؤن نہیں کرنی ہے بس صرف سوفٹ ہو جائے تو اس میں ہم نے یہ ٹماٹر شامل کر دینا ہے اور ایک بڑا چمچ بھر کے کٹیوی سرک مرچ اور ایک چھوٹا چمچ نمک یہ ہم ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ مسالے نہیں جاتے کشنی سیمپل اور ایزی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے یہ آج کل ٹماٹر ویسے بھی بہت سستے ہو رہے ہیں اور آئے میں ٹماٹر جب کچھ پکانے کا سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ٹماٹر کی چٹنی بنانے یہ بیسنی روٹی کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے پراتھوں کے ساتھ بھی اور سادھی روٹی کے ساتھ بھی بلکل پانی اس میں شامل ہم نہیں کریں گے اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیں تاکہ اس کا فلیور بھی اچھی طرح اس میں آ جائے اور اس کو پھر ہم ڈھک کر تقریباً پانچ سے چھ منٹ سلوانچ پہ پکائیں گے دیکھیں پانچ سے چھ منٹ ہو گئے اور ٹماٹر بھی ہمارے سوفٹ ہو گئے یہ بلکل بہت زیادہ نکلا آنا تھوڑے بس یہ جب دونوں چیزیں اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں تھوڑی سی تیز آنچ کر کے اس کو ایک دو منٹ بھوم کر اور ہرہ دھنیا ہری مرچیں کٹ کر اس کے اندر آپ شامل کر لیں ہرہ دھنیا ہری مرچیں ڈال کر ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے بس چولہ بن کر کے ہرہ دھنیا ہری مرچیں ڈال کر آپ اس کو سرف کریں سہری میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں جمزان شریف آنے والے ہیں ماشاءاللہ سہری میں بھی آپ بنا سکتے ہیں سبح ناشتر میں بھی بنا سکتے ہیں بس چولہ بن کر کر اور یہ ہرہ دھنیا اور ہری مرچ ڈال کر سرف کریں ریسپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ بلکل دس منٹ کے اندر اندر تیار ہو جانے والی ریسپی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بھیک